اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں ایک اہم ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں اگر میرے آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں پیغام حق حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ کے توبہ کا عجیب واقعہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے آپ ایک مرتبہ شراب کے نشاہ اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں آپ نے ایک کاغس کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا حضرت بشر نے اس کاغس پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے عطر کیا معطر کیا اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشرحافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا اس کی تعظیم اور اسے بلند جگہ پر رکھا ہم نے بھی تجھ کو پاک کیا اور دنیا آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے چنانچہ انہوں نے وضوح کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو رہے دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا اسی طرح تین مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے حضرت بشر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالی کا پیغام لائے ہوں کیا خبر یہ پیغام عطاب امیز ہے یا قاب آلودہ پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے برہانہ پار رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا اور اسی لئے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے کہ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے تو فرمایا حق تعالی فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھاؤنا بنایا ہے پس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھاؤنے پر جوتی پہنے جانا بیعید بھی ہے ناظرین آپ اس سے کیا سمجھے ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھاتا ہے ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فیرست میں آ گیا تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں ہم گناہگار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہرہ ور نہ ہوں گے نیز ان جملہ اللہ والوں نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم و تکریم اللہ کو کس قدر محبوب و پسند ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شان والے کے نام کی بھی تعظیم موجب عجر و سباب ہے حضرت بشرحافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں جہاں سنے چوم کر آنکھوں سے لگائیں تو کیوں عزت نہ پائیں گے حضرت بشرحافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر ملا تو پاک ہو گئے تو ہم اگر جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بات کی شریعت میں ممانعت نہ ہو وہ بات ہرگز بدعات نہیں ورنہ حضرت بشرحافی کا ننگے پاؤں پھر نہ بھی بدعات ہی ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی